اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان جانگر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے کہ کسی اقتصادی شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو ممتاز اور معروف شخصیت کو جس نے اپنے شعبے میں کچھ کام کیا ہو کچھ اساسے چھوڑے ہو انہیں یہاں مدو کرتے ہیں اور ان کی جو کوشش ہیں کاویش ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے شعبے میں کارہ نمائی اندام دی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں اور جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا اندادہ میں ہوتا ہے اس کی بھی جوابات لیتے ہیں آج ہمارے ساتھ خش قسمت یہ ہے کہ ایک سادہ سی خاتون ہے لیکن میں آپ جب تفصیل بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے کتنا کام کیا جو ریکارڈ پر موجود ہے حمیدہ کشش ان کا نام ہے کشش یہ جو ہے تخلص کرتی ہیں یہ گیارہ کتابیں ان کے ریکارڈ پر موجود ہیں اور ابھی پائپ لائن میں بھی کچھ کتابیں ہیں جو آنے والی ہیں اور شائع ہونے کے مرحلے میں آپ تو میں چاہتا تھا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے کیا کیا کام کی ہیں اس کا میں اگر حوالہ دے دوں کہ آپ نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں اسے پہلے آپ نے بنیادی طور پر تو آپ شائعہ ہیں آپ کے جو ناقدین ہیں اور جنہوں نے تفسرہ نگار ہیں جنہوں آپ کی کتابوں پر تفسرہ کیا ہے ان کی متفقہ رائے ہیں کہ آپ ایک شائعہ ہیں اور شائعہ کے ساتھ جو ہے نوولسٹ ہیں اور نوولسٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے آپ ایک چیز کو لیتے ہیں اور آخری تک کوئی افسانہ ہو تو آپ نے جلدی سے نمٹا دینا ہے اس کو لیکن افسانی کی کشش اور جو فسو ہوتا ہے اس کو برقار بھی رکھنا ہے لیکن آپ کے جو فسو کی بات آتی ہے تو کشش یاد آتا ہے اور وہ آپ کا تخلص ہیں اور ساری کتابوں کو تعلق کشش سے ہے قانونیں کشش پر آپ بڑا اعتبار کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں اور آپ کی تمام کتابیں اسی کشش کے گرد گھوم رہی ہیں آپ گویا کہ آپ کی شخصیت کے آپ کے انر کے گرد گھوم رہی ہیں آپ نے تنقید بھی کچھ لکھی ہے تفسریں بھی کی ہیں افسانہ نگار ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں بہت ساری حوالے میں آپ کی اجازت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آرٹس کانسل کی آپ اس کی عدبی کمیٹی کی نائب مدیرہ بھی رہی ہیں اور آپ نے دائجسٹ بھی نکالے ہیں اور عدبی کام بھی کیا ہے آپ کے میکزین بھی عدب کے حوالے سے ہے یہ تو میں بتا رہا ہوں پہ تفصیل آپ سے لوں گا یہ جو آپ کی گیارہ کتابیں ہیں سہر عشق عشق کا جو سہر ہے ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو دریافت کیا ہوگا یا آگے بڑھایا ہوگا کیا کیفیت ہوگی وہ تو ہم آپ سے جانیں گے محبت آگاہی ہے جی ہاں محبت ہے تو آگاہی ہے علم ہے اور انسان کی پہچھان ہے بہت ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں بڑا برجستہ اور بڑا آپ نے مناسب اس کا عنوان رکھا ہے لیکن دیکھیں کہ اندر کیا ہے یہ بھی آپ سے ہم پوچھیں گے اور معلوم کریں گے کشش سخن ظاہر ہے آپ کشش ہیں تو سخن کی کشش بھی رکھتی ہوں گی اور آپ کی کلام میں بھی یہ جھلکتی ہوگی ہم اس پر بھی بات کریں گے داستانی عشق ہے داستانی عشق سے تو ساری کائنات ہے اس کی خوبصورتی ہے اس کا بکھرا ہو ہے اس کا سمحال ہو رب کائنات جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ساری سلسلے سے تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے ظاہر اس کا موضوع بھی مختلف ہوگا کچھ حمدیاں ہوگا منقبتیں آپ نے لکھی ہوں گی اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں والیہانہ عقیدت یہ رب کائنات اور والیہانہ عقیدت ہی جیسی کچھ ہے سرسلہ لگتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے بزرگوں کی جن جن سے آپ کا تعلق رہا ہے بزرگان دین سے ان کے بارے میں آپ نے بات کی ہے اور داستانی عشق آپ نے تو بات ہو گئی ہماری یہ تیری صورت عشقی بنیاد تو یہی سے شروع ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں اٹریکٹ کر جاتے ہیں یہاں جو ہے آپ اس حسن میں کھو جاتے ہیں اور اس کو دریافت کرنا چاہتے ہیں اس کو پانا چاہتے ہیں یہ سفر آپ عشقہ کرتے ہیں اور جگہ جگہ عشقی کی قیفیات سے بھری بھی کتابیں آپ کے نظر آ رہی ہیں اور پیار کی جیت پیار کی جیت بہت بڑا مرحلہ ہے دیکھیں کیسے جیتا ہے پیار آپ کی کہانیوں میں تنہائی سے آشنا ہی تک ایک جو دریافت کے مرحلوں سے خاتون ہوتی ہے یہ مرد ہوتا ہے چونکہ خاتون ہے اور آپ نے اتنا کام کیا ہے اس لئے خاتون پر ہمیں یہاں فقر آ رہا ہے حیرت ہنگیز فقر ہے یہ خوشی کا باعث یہ ہے کہ آپ نے اتنے جو انوانات رکھے وہ بھی بڑے پرکشش رکھیں تنہائی سے آشنا ہی تک انسان تنہا ہوتا ہے پھر اسے دریافت کرتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے اور چیز دریافت کرنے کے بعد اس کے حقائق جانتا ہے اور پھر مچوڑ ہو جاتا ہے بالکل نظر ہو جاتا ہے اس سفر کو بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ سہر انگیز افسانیں یہاں ایسے لگتا ہے کہ افسانیں تو جو اس میں فسو ہوتا ہے اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے سہر انگیز آپ نے ڈال کی اچھوے تھوڑا سا اور ٹڑکہ لگا دیا ہے کہ اس کا فسو کس حد تک گہرہ ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کر لیں گے اور پھر پیار کے جیت کے بعد تنہائی سے آشنائی بھی بات ہو گئی اور پرکشش افسانیں جو ہے وہ کشش ہے اور اتنے سارا جمع ہو گیا تو پرکشش تو ہو گیا فل یہ ساری چیزیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مبسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ کارنامہ انجام دی ہے کچھ ایسا ہے کہ آپ نے سسی پنوں کی کہانیوں سے لے کے ایک ایسی کتاب بھی تشکیل دی ہے جو لوگوں نے عشق کی میدان میں جو رقم ہوئی ہیں کہانیاں تاریخی کہانیاں ہیں لوگ کہانیاں ہیں love stories ہیں لوگ فوق جو love stories ہیں اس پر آپ نے لکھا لوگ تو اس درجے کی کہانیاں نہیں لکھ پاتے اور آپ نے اس کو منظوم کیا ہے ایک ملبوس کیا ہے اس کو نئے لباس میں آپ لے کے آئی ہیں اور بڑی اس میں بڑا تسلسل ہے اور اس کو آپ کے جو بھی تفسرہ نگا رہے ہیں انہوں نے مانا ہے اس بات کو کہ آپ نے حیرت انگیز طور پر یہ کام کیا ہے اور اس پر آپ کو ستائش ہونے چاہیے قابل تحسین ہے آپ کے خاتون ہونے کے بعد لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی آپ سمجھا دیجئے مجھے عمر تو آپ کتنے زیادہ نہیں ہیں اور یہ جان جوکے کو کام بھی کر لیے آپ نے زندگی تو تجھ ہو جاتی ہے اور جو ہے بڑھا پہ آ جاتا ہے بلکہ انسان ختم ہونے کے منزل پہ ہوتا ہے یہ ہے آپ نے اتنی میں آپ کے اس لحاظ سے تو کم عمری نہیں کہوں گا لیکن اس کام کے لحاظ سے بڑی کم عمری میں یہ کام سب کچھ کیا آپ نے یہ کیسے؟ جی وہ ہی بتاتی ہوں میں آپ کو کہ دراصل شوق جو ہے وہ بنیادی وجہ ہوتا ہے شوق لگن یستجو عشق کام سے عشق عشق تو ہی وہ تو سب سے اہم چیز ہے عشق کے بغیر تو کچھ ہی لی مکمل ہی لی آپ کی کہانی عشق کے گھر ہاں عشق کے گھر گھونتی ہے اور یہ جو ہے نا کچھ کرنے کی لگن کچھ جذبہ کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ دنیا میں نام کر جاؤں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب تک میری جو مطلب جتنے بھی کتابیں آئیں ہیں ان میں یہی چیز ہے اور اسی حوالے سے میں یہ داستانی عشق کے حوالے سے بتاؤں گی کہ مجھے خیال آیا کہ ہمارا جو یہ لوک کلچر ہے تو اس کو جو ہے منظوم مطلب کرنا چاہیے اسے پوری پوری کہانی منظوم نہیں ہوئی مطلب تھوڑا تھوڑا تو لکھا ہے جی جی اس وہائیں بہت مشہور ہیں فوق جی ساری کہانی ہیں ساری کہانی ہیں بہت مشہور ہیں سسی پنوں ہیں اس میں بہت ساری تذکریں ہیں ان کا بھی نام لے لیجئے جن جن کی گرد کہانی یہ اس کی بنت ہے اور آپ نے اس کو منظوم کیا ہے وہ کون کون سی داستان ہے اس میں سسی پنوں ہیں لیلہ مجنو ہیں ہیر رانجا ہے شریف ارہاد ہیں عمر ماروی ہیں اور ایک میں نے جو ہے وہ جو بنیاں بھر میں مشہور ہے رومیو جولیٹ ان کو بھی لیا کوئی جیتی جاگتی کہانی بھی آپ نے دریافت کی ہے جس پر آپ ہم بتا سکیں کہ یہ کہانی ناکام ہوئی ہے اور اس کا جو ہے اسے مثال بن گئی ہے اور اس کو سامنے رکھ کے آپ نے اتنے افسانیں لگ دی ہیں اتنے کہانیاں لگ دی ہیں اتنے نویل میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ جس ڈالا ہوگا ہاں جیتی جاگتی ایسی تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بلکل فنہ ہو جائے مجھ جائے جیسے کہ لوگ کہانیوں میں ہیں کہ وہ لوگ فنہ ہو گئے ایک دوسرے کے لیے محبت میں جو ہے عشق میں دیوانے ہو گئے دنیا کو چھوڑ دیا رشتداروں گھر بار ہر چیز کو ہر چیز سے وہ مطلب لا تعلق ہو گئے صرف جو ہے وہ عشق کی طرف چلے گئے لیکن یہاں آج کل کی دنیا میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی عشق میں ڈوب جائے آج کل تو کیا خرابی ہے کیا خوبی ہے آج کی دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا کہ عشق جو ہے وہ فانی نہیں رہا اب انسان فنہ ہونا نہیں چاہتا عشق کی اتنے بڑا مادی پرست ہو گیا اس وجہ سے وہ اپنی چیزوں میں اس میں دعوے وہ کرتا ہے کہ وہ عشق کر رہا ہے لیکن یہ دعوے جو ہے نا کہیں نظر نہیں آتے جب وہ قصورٹی پہ وہ پرکے جاتے ہیں تو وہ کہیں پھر بہت پیچھے رہے آتے ہیں اور پھر وہ مادی چیزیں جو ہمارے سامنے تسلسل سے آتی چلے آتی اور عشق جو ہے کہیں دور کہیں کھو جاتا ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ ہمارا لوگ ورثہ ہے اس کو مطلب لوگ پتہ بھی چلنا چاہیے ہماری نئی جنریشن کو کہ بھئی اس اس طرح سے انسان اپنے جذبات میں سچا ہو سکتا ہے یہ ہی نہیں کہ بیمانی ہے اور اس سے ہی آگے بڑھے بس یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے لکھنے کی طرف آمادہ کرتی ہیں پیار کی جیت کا مطلب تو ہوتا ہے کہ پیار کی ہار کسی کی ہار ہوگی تو وہ ہی آدمی جو ہے وہ لا زوال ہو جاتا ہے وہ خاتونوں یا آدمیوں تو پیار کی جیت کو آپ نے کس نظر سے دیکھا پیار کی جیت اس طرح سے کہ اگر پرس کنگ کے ایک لڑکی ہے وہ پیار کر رہی ہے کسی سے اور وہ جو ہے وہ بھی دعوی کر رہا ہے لیکن پھر وہ دولت کے لیے جو میں نے بھی مادلی بات کی اس کے لیے وہ چھوڑ دیاتا ہے اس کو پھر اپنی نئی دنیا بسا لیتا ہے اس میں جس میں وہ جو ہے لڑکی جو ہے اس کو کوئی بھی نہیں مان رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ سچے پیار کرنے والے ہیں گھر والے بھی کچھ بھی نہیں تو اس میں یہ ہوتا کہ وہ اپنی کابشوں سے اور کوششوں سے اس طرح کہ اپنے کریکٹر سے جو ہے اپنی سامنے والوں کو متاثر کرتی ہے جس سے وہ جو ہے خود آکے اس کو خبول کرتے ہیں یہ ہے پیار کی جیت یہ ایک بڑا اچھا عنوان آپ نے دیا ہے کتاب کو اس پر میں بات کرنا چاہتا تنہائی سے آشنائی تک اس میں پھر ردے میں آپ کی جو شاعرانہ جو پچھ ہے اس کے اندر جو ذوق ہے جو تچ ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اس کو بڑے لسرے کی طرح آپ نے رکھا ہے یہ پوری کائنات ہی ایک ردہ میں ہے اور وہ شیری اس میں ہے تو وہ انہی چیزوں کو جو ہے ملحوز خاطر رکھ کے میں بلکہ خود با خود ہویا تھا ہم سے تو تو یہ نام بھی اچانک سے یہ میرے ذہن میں آیا اس میں دو بہنوں کی کہانیاں ہیں جو مختلف موڑ لیتی ہیں اس میں بہت زیادہ موڑ آتے ہیں وہ کیا وہ وہی والی رسمی سے ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے جلتی ہیں اور نہیں نہیں اچھا ہٹ کے ہیں اس کی الگ کہانی ہے دوسرے کی الگ کہانی چیزیں لے کے جو ہیں چلی ہوں اس میں اور یہ کہ یہ ہی پاکستان میں ایک ایک باہر رہ کے جو وہ ہے اپنے آپ کو کیسے جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے سرخ رو پوس کرتی ہے اچھا اچھا آپ کی جو اہم بات یہ ہے سہر انگیز شخصیت کو بھی آپ نے سہر انگیز بنایا ہے آپ کی جو تحریریں وہ بھی اپنے جگہ پر ہیں یہ سہر انگیز افتانوں کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی کہ اس میں کیا ایسے خوبی کیا انفرادیت ہے کیا منفرد اس کا رنگ ہے کہ آپ نے اس سے سہر انگیز افتان ایک دعویٰ ہے کہ آپ کی افتانیں سہر انگیز افتانیں ہیں یہ دعویٰ کیسے کیا آپ نے یہ دعویٰ ایسے کیا کہ ظاہر جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ لکھ کے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک نظر تو کہ بھئی اس میں یہ کہانی ہم سے بہت اچھی لکھی گئی ہے بھلے اس میں ایک سہر ہے کہ شروع سے سٹارٹ کرے گا اور اگلے اینڈ تک اس کے حوالے بھی دیئے آپ کے مبسری انہیں ناقیدین انہیں آپ کی کتابوں میں اس کا حوالہ اور اس کے آٹھ کانسل میں تقریبا نمائی اس کتاب کی ہوئی تھی جس میں جو ہے کافی بڑے عدیبوں شرکت کی اور جس میں مجھے کہا گیا کہ میں منٹو خواتین کی منٹو ہوں آپ کو خواتین کے منٹو قرار دیا جی کس بات پہ ان افثانوں پہ اس افثانوں کی کیچ لائن کیا ہے کہ آپ کو منٹو منٹو تو بہت ہی بہت براد تھا اس میں بہت ساری معلوم بورڈنس ہے اس میں افثانوں میں اس وجہ سے اور حقائق ہیں جیسے وہ مطلب جو حقیقت ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے اپنے افثانوں میں منٹو کے خوبی تو یہ تھی کہ وہ عورت کو مخاطب کرتا تھا اور اس کی کمزوریوں کو یہ بتاتا تھا وہ تو تھے عورت کے حالے سے تو کیا آپ نے مرد کو نشانہ بنایا ہے اکرمہ مثال بنایا ہے اپنی یہ ساری چیزوں کا جی اکثر مردوں کے پری ہیں اس میں کہانی اچھا تو جج پہ آپ نے ان کو جو ہے وہ دھیڑا ہے ایسا ہے جب سہار انگیز افثانیں آپ نے لکھ لئے تو پر کشش افثانیں کیا ہوتے جناب پر کشش افثانیں اس میں بھی یہ کہ افثانوں میں کشش کے لوگ اس کی طرف کچھے ہیں افثانوں کی طرف آپ کاری کو جو ہے نا پھسانا چاہتے ہیں پھسانا چاہتی ہوں جی صحیح بات کہیں آپ نے تو بس وہ مطلب پڑھیں افثانہ جب مطلب لکھا گیا تو اسے لوگ پڑھیں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہتی ہیں کہ آپ کو یہ شعور حاصل ہے کہ آپ اس کے افثانیں جو ہے اتنے کیچی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اس میں گرفت کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ہے کہ اس پہ فسو تاری ہوتا ہے کہ جو ون لائن سے لے کے لاسٹ لائن تک وہ کھوتا چلے جائے اور ٹریول کرے اور پورے افثانیں اسے گزرنے کے بعد بھی حیرت زدہ رہے کہ میں نے جو کہانی پڑھی ہے وہ کتنی اثر انگیز ہے ایسا کہ آپ کو محسوس ہوا کسی نے کہا محسوس ہوا بلکہ لوگوں نے مجھے رائے بھی دی اور کیا ایسا ہوتا ہے تو میں نے کہا بلکل ہوتا ہے دیکھا ہے سنا ہے محسوس کیا ہے تب ہی لکھا ہے یہ جو تیری صورت یہ جو آپ کہتے ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے کہ تیری صورت تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا عشق سفر میں آپ نے بھی کہیں جو ہے وہ کمن ڈالی ہے اور یہ تیری صورت کی تلاش میں رہے اب کیا ہوا کیا نہیں ہوئے کیا تو تردید کریں گی یا تزدیق کریں گی تیری صورت پہ ہم اس وقفے کے فوراں بات بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹا سا وقفہ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مغنب کرتے ہیں ہم نے جو سوال چھوڑا تھا کہ یہ تیری صورت آپ کی کتاب کا نام ہے اس کا عنوان بھی ظاہر ہے کہ اسی گھوم رہے ہوں گی کہانیاں یہ کہانی کے اندر کیا کہانی ہے کیا آپ سے وابشتہ کوئی کہانی چل رہی ہے یا آپ کسی نے مثال کے طور پر تمثیل کے طور پر آپ نے اختیار کیے اور اس کو لکھ مارا ہے نہیں میری ذات سے تو اس کا حوالہ نہیں ہے یہ تو میں نے جسارت کی ہے لیکن بہرحال پوچھ لینا چاہیے بلکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے یہ تمثیل کے طور پر ہے اور اس میں مطلب ایک لڑکی کی کہانی بتائی گئی ہے اور پھر اس کے آگے بہت ساری لڑکیوں کی کہانی آئیں جس میں لوگ جو اس کی صورت دیکھ کے جو ہے اس سے ترہ ترہ کے گمان اور چیزیں اور یہ بھائی اس کی پرکشش تھی کشش شک تھی وہ اس میں یا پھر جو ہے وہ بچاری انڈر بیوٹی تھی تو اس پر تنقیدیں ہوتی تھی بیوٹی کے میار پر پوری نہیں اترتی اور وہ بولت تھی جو دیکھتی سنتی اس پر تنقید کر دیتی تھی ہر ایک پر کمنٹس کر دیتی تھی وہ غلط بات کو نہیں مانتی تھی تو سیرت کو اپنے روز بنانا چاہیئے تھا نہیں سورت کا تذکرہ کہاں آ گیا سورت کی ویسے لوگ بہت اس کی طرف آتے تھے اچھا سورت کی ویسے بہت زیادہ اس کے پیچھے لگے رہتے تھے اور لیکن وہ جو اتنی کھری تھی بلکہ کھڑ دوری تھی اور لوگ پھر بھاگ جاتے تھے ایسا کچھ تھا اس میں جو ہے اس میں تھوڑا سی پرانی اقدار اور روایت ہاں یہ بتائی ہاں یہ کہانی اس کے گھٹ گھومتی ہے وہ اقدار کیا ہے کچھ کا اس کا حوالہ دی جگہ ہم جی وہ جو اقدار کے آپ بات کر رہی ہیں وہ ظاہر ہے ہاں ہماری پرانی روایت اقدار جیسے کہ پردے کی پابندی اور اس میں اور وہ چلمن اور یہ سارا اس طرح سے آنا تہذیب پان کا جو ہے اچھا اچھا ہاں وہ وزہداری سائے چیزیں تریڈیشنل جو ہے نا اس محول میں رہ کے جو ہے مطلب وہ اس قدر قدامت پسند گھرانا ہوتا اس میں وہ لڑکی اور اپنے ساتھ وہ چھ ساتھ لڑکیوں کو اور اس طرح سے بناتی اور پھر وہ لوگ جو ہیں مطلب آگے چل کے جو ہیں اپنے لیے لڑتی ہیں اور اور اچھائی کی طرف لوگوں کو راقب کرنی کوشش کریں جو عشق کی سوچ اور سمجھ رکھتا ہے اس میں ایک ہی بات ہے کہ عشق انتہا چاہتا ہوں اور جب عشق انتہا کے آپ آتے ہیں تو رب کائنات اور والحان عقیدت بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں تو عشق کی انتہا کا تذکرہ پر کریں کہ یہ رب کائنات میں آپ نے کیا پیش کیا ہے والحان عقیدت میں کیا پیش کیا ہے اور اس کے پیچھے آپ کے جذبات کیا تھے آپ کے احساسات کیا تھے للہیت کا تقاضہ کیا تھا بندی آپ کی کیا کہت چاہتی تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی کس سطح پہ آپ کھڑے ہونا چاہتی تھی اور آپ کو کیا سکون ملا یا آپ سکون کے سفر میں بھی ہیں آگے بڑھ سفر کر رہی ہیں جی میں بتاتی ہوں اس حوالے سے مطلب شعائیری میں میری کتنی چار کتابیں آ چکی تھی تو اس میں یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ اتنا کچھ لیا ہے تو اللہ کے لیے بھی لکھا جائے بھی نالگائی ہے آپ اللہ ہی کے لیے ہے یہ ساری جو حسن مطیرہ مہنے بھر لبی اللہ کے لیے ہمیں لکھنا چاہیے ہیں اللہ کے لیے جو ہے تو اس میں قصیدہ جو ہے ذہن میں آیا کہ ایک مسلسل جو ہے وہ قصیدے کی شکل میں اللہ کی تاریخ توصیف ساری صفات بیان کرنے کی کوشش میں کروں تو الحمدللہ لکھنا سٹارٹ کیا شروع کیا رب کائنات سے کچھ سنائے اگر آپ کچھ اشار آپ کے ہیں تو اس کا حوالہ آپ دینا چاہیں تو ہم بھی اس سواب میں حصہ لینا چاہیں یہ رب کائنات ہے ہوا کر رہی ہے یہ اعلان آج ہوا ہے بہاروں کا امکان آج کہیں برکسر کو اٹھانے لگا سمر سے کہیں شاق کا سر جگا اچھا یہ شروع میں تھوڑا سی تمید ہوتی ہے کہ محول بناتی ایک سینری آپ کریئٹ کر رہی ہوتی تو یہ اس طرح سے سٹارٹ لیا ہے ہے دنیا پہ قدرت اسی کی آیا مگر نور اس کا ہے اب تک نہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم آخری کی ملی جو خبر تھے حیران عالم میں سارے بشر زمانے کو دے دو خدا کا پیام کریں اس کی تاریخ سارے مدام زمانے میں پھیلی تھی جو تیرگی تو بھیجی خدا نے عجب روشنی محمد پہ بھیجا درود و سلام انہیں دے کے بھیجا اپنا پیام والیان عقیدت کبھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ والیان نے سخن رکھا ہے اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے والیان عقیدت میں ہم بھی ہے اللہ کے نام سے یہ کتاب کا آغاز ہے اور اس کے بعد حضرت محمد پہ ناتے ہیں پھر ہمارے جو بزرگان دین ہیں اور کربلا کے جو ہمارے شہید ہیں حضرت امام حسین اور حضرت علی پہ یہ ساری چیز کی شہری میں بھی کہانیت ہے اور آپ کی جو ہے وہ افسانے بھی کہانیت ہے اور یہ افسانے میں تو کہانی کہا جاتا ہے کہ ضروری ہوتی ہے اور جو یہ نوویل میں تو کہانی کی بنتی ساری چیز ہوتی ہے ہم بہت سارے کردار ہوتے ہیں جنہ ساتھ لے کر چلنا پڑتا تک سب کو اپنے پہلی ہاتھ سے نبانا ہوتا کہیں پہنچ کے دم لے رہے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہانی نیا موڑ لیتی ہے تو آپ یہ جو آپ نے والیان عقیدت لکھے اور رب کائنات لکھیں اس کے پیچھے جو میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں دل میں ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن شاید مجھے لگتا ہے میں زیادہ کرتی ہوں تو اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور رفقہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی تو جو میں مجھے لکھنے کا اللہ تعالی نے ہنر دیا ہے تو اسی کو میں نے استعمال کر کے اور یہ کام کیا آپ کے ساری جو جتنی بھی کتابیں اس میں ایک کتاب ہیں اور جو ساری کتابوں کا نچور اس کے ٹائٹل اس کو دے دیا اس کا نام جو ہے کتاب محبت آگاہی ہے اس میں رب کائنات کی والیان عقیدت بھی آتی ہے داستان عشق بھی آتی ہے افثانے بھی اس میں سہر رنگیز اور کشش افثانے تو یہ جو محبت آگاہی کی کی کچ لائن آپ بتائیں کہ آپ کے دماغ میں ہے کیا محبت کی آگاہی آپ نے کیا حاصل کی مطلب لوگ محبت کو سمجھتے نہیں ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں محبت کو میں ایک بہت اچھا پاکیز جذبہ سمجھتی ہوں اس کو جو اس لفظ کے معنے ہیں اس کو اس ہی طرح سے دیکھتی ہوں اور یہ چیز جو ہے میں اپنے جو قاری ہے اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ محبت جو ہے ایک عام چیز نہیں ہے محبت کو سمجھنا اس کی آگاہی حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے جو کہ عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس حالے سے جو ہے اس میں غزل شاعری چیز ہیں آپ جی بلکل آپ کی کتابیں ہیں ایک دوسر سے جوڑی بھی نظر آتی مربوط نظر ہے یہ تو بہت آہم ہے یہ تو محبت کی آگاہی تو ہوئی نہیں سکتی اور نا رب کائنات سمجھ میں آسکتے ہیں بلکل یہ تو محبت ہی محبت ہے اللہ تو بس اور یہ جو سہر انگر افسانے میں بھی آپ نے یہ کیا یہ جو آپ صرف یہ بتا دیں کہ تنہائی سے آشنائی کا سفر آپ نے خود تے کیا آپ کے مشاہدے نے تے کیا یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور لوگ اس پر سفر کریں اور نئے افسانے اور تحریر لکھیں آپ نے بنیاد رکھی آپ کیا کہنا چاہیں میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ تنہائی سے آشنائی تک کا سفر میں نے کیا کیسے وہ تو شاید نہ بتا سکوں لیکن اس کو میں نے اس میں کتاب میں لانے کی کوشش کی ہے اور کچھ میں نے لوگوں سے سنا دیکھا اور اس حوالے سے بہت سے مشاہدات ہوئے تنہائی سے آشنائی تک تک ایک خاتون وہ تو پوری اس کی زندگی انہی دو لفظوں کے درمیان تنہائی رہتی ہے تنہار ہوتی اپنے باطن میں رہتی بجی رہتی اپنے چھپی رہتی ہے اور جو ہے وہ سفر کرتی ہے پھر اس کو آشنائی ملتی ہے پھر اس کیا دے دی ہر عورت کی کہانی تو نہیں بہن ایک بچی ہے بڑی ہوتی ہے تنہائی ہوتی ہے اکیل پن ہوتا ہے اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے کہ اسے باہر جانا ہے اور اپنی تنہائی اس کے دور ہوگی وہ لوگ ہوں گے اس کی آشنائی ہوگی ایک اس کا شہر ہوگا آشنا ہوگا اس کو زندگی کا مفہوم اس کا بہت بڑے دائرے میں دکھا سکے گا یا دیکھ سکے گی نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری قواتین کو کہیں کہ تنہائی سے آشنائی تک شکار ہوں یا تنہا رہتی ہیں ایسا نہیں بہت سارے گروہ میں ہمارے قرآن قاندان ہیں پورے اکھٹے رہتے ہیں وہاں تو تنہائی کا کوئی مسئلہ نہیں وہاں تو ہر وقت ایک دوسرے سے اٹیچ رہتے ہیں لیکن یہ باطن کی تنہائی ہے باطن اس میں یہ دونوں تنہائی آگئی ہیں باطن کی بھی اور یہ ظاہر کی بھی تو میں دونوں کو اس میں دونوں کو لے ساتھ چلی ہوں اور اس حوالے سے بہت سی چیز سامنے اس میں آئی ہیں تنہائی کا سفر کرنا وہ ہر ایک بس کی بات نہیں خاتون تنہائی کا سفر نہیں کرتی خاتون کے خسمت پر زیادہ ہے اگر وہ بیوہ ہو جائے تم مسئلہ اگر وہ الگ یہ مسائل ہو گئے نا مسائل ہو گئے تنہائی ایک الگ بات ہے ایک الگ چیز ہے بتائیے نا جیسے لوگ کو سمجھائیے نا تاکہ سمجھیں کہ آپ کی بات میں ایسی کیا بات ہے جس کو جو ہے وہ اہام ہے اس کو تنہائی جو ہے وہ دل کی تنہائی ہے دل اندر کی تنہائی کی بات ہوئی ہے باہر کی بھی ہے اندر کی بھی ہے اور ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے اس تنہائی کے بغیر اس تنہائی نہا ہونا ہے اظہار ہونا ہے اور وہ اظہار کب ہو جائے کس وقت ہو کوئی بھی چیز لے لیں ابتدائی طور پر اپنی کوک میں رہ کر وہ تنہا ہوتی ہے اور پھر فلورش ہوتی ہے پھر اپنے اظہار کرتی ہے پھر چمنستان بناتی ہے پھر اس کی دات ملتی ہے اس طرف اشارہ ہے آپ جی بلکل ٹھیک آپ نے کہا آجہ یہ ہے کہ آن کے بارے میں کہاں یہ جا رہا ہے میں اچارہ تھا کہ آخری جو دس منٹ میں ہوں گے اس میں جو ہے سمیٹ جو انہوں نے لکھا ہے میرے مطابق جو ہے آپ بنیادی طور پر تو شائرہ ہیں شیری شعور آپ کی افثانوں اور نوویلوں میں بہت شیری شعور جس کو میں نے دوسری لفظ میں پہلے کہا آپ نے تحریر لکھی آپ نے کچھ بھی جو لکھا افثان لکھا آپ نوویلٹ لکھا کچھ بھی لکھا اس میں شیریت غنائیت جو ہے جھلکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر تو آپ کو نغمگی بھی ہونی چاہیے آپ کو نغمہ سرہ بھی ہونا چاہیے ایسا کچھ ہے میں خیال میں جو نجی گھر خاندان کی ہماری محفلے ہوتی اس میں ہم لوگ ہستے بولتے ہیں گا بھی لیتے ہیں اپنے اشعار بھی سناتی اس کو گا کے بھی سنا دیتی ہوں یہ آپ کی سارے پرکشش جو چیزیں آپ کے عادات ہیں یہ آپ کو مشکل کا باعث نہیں بنی ہے دیکھیں اتنی پرکشش تحریر اتنی ہے کہ اگر کوئی پڑا لکھا آدمی ہے جو شعور ہے جو عدیب ہے جو لفظ کو جانتا ہے وہ تو بلکل سمجھیں گے اس سے بہتر تو کوئی خاتون ہی نہیں ہے پرکشش تو کوئی ہے انہی چیز تو یہ مسائل نہیں پیدا کرتے آپ سے دس مزامین اور عفاق کی سچائیاں عورت کی پیش آنے والے غم اس کا ازالہ اس کی تراکیب ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو یہ تو بڑے مشکل مرحلے سے گزری ہوں گے آپ مشکل سے گزری ہوں گزر رہی ہوں ابھی بھی آپ گزر رہی ہیں سچ تو بولتی ہیں آپ میں سمجھے آپ نے یہ جو کچکی ہے اور کچھ ہٹ کے کام ہے یہ جو ہٹ کے ہیں انفرادی ہے منفرد ہے آپ نے اپنے آپ کو انوکھ کام میں ڈال رکھا وہاں اپنا منانے کی کوشش کی اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں حمیدہ کشش سے ان کے عدبی سفر کے حوالے سے کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ انہیں دریافت کریں ان کے بات ان کی صلاحیت کو دریافت کریں ان کا یہ دس کتابیں تو مو بولتا ثبوت ہیں کہ وہ لکھتی بھی ہیں سوچتی بھی ہیں انہوں نے زندگی بڑھتی بھی ہے بہت سے سوالات تو بنتے ہیں نا ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی 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 ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ منفرد آج یہاں شاعرہ عدبی سفر کی ایک ہر لحاظ سے سنف سخن میں آپ نے کام کیا ہے ہمیرا کشش میری مراد ہے یہاں موجود ہیں ہم ظاہر ہے کہ آپ نے خاتون جو زندگی کو گہری نظر سے گہرائی سے باطن کی نظر سے دیکھتی ہے مرد کا کام نہیں مرد جو ہے وہ اوپری دنیا میں دیکھتا ہے اور کتاب کشش سخن جو دو طویل غزلوں پر مشتمل ہیں اس میں آپ نے طویل غزلیں لکھی ہیں اس کی کیچ لائن کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا آپ کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پیغام جہاں شیر یہ ہے کہ میں عورت ہوں مجھ کو پتا ہے دنیا کا دنیا کا مطلب مر تو نہیں ہے میں عورت ہوں مجھ کو پتا ہے دنیا کا اس میں چھپے اسرار بتا بھی سکتی ہوں مجھ میں کتنی گہرائی ہے یہی تو بات ہے عورت کی جو گہرائی تو کوئی بھی آج تک نہیں سمجھ سکتا مجھ میں کتنی گہرائی ہے تجھ میں کتنی پرسراری یہ دو شعر ہیں اور یہ آپ کی کشش سخن جس پر آپ ناز کر سکتی ہیں دو طویل آپ نے غزلے لکھی ہیں اور مارکت الارا اور جس پر تفسریں ہیں وہ بھی بڑے انوکھ ہیں اس کو منفرد کاوش قرار دیا گیا ہے جانا گیا ہے اسی شاید اس کتاب بہت زیادہ بڑا حوالہ بنی ہیں جبکہ آپ نے بڑے بڑے موضوعات پر کتاب لکھی ہیں لیکن یہ ایسی پور کشش کتاب ہیں جس نے آپ منفرد بنایا اور توجہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوئی ہے لوگ پڑھنے اور آپ کی اہمیت کو سمجھنے کے لائق ہوئے ہیں تو یہ آپ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کی کشش سخن ہے ایک تو سخن کی کشش عورت خاموش بھی رہے تو بول رہی ہوتی ہے اور جب بول رہی ہوتی تو بہت ہی بول رہی ہوتی ہے یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لکھنے کی وجہ کیا تو طویل غزلے جو لکھی ہیں آپ نے کس تھیم کے ساتھ لکھی ہوں بنیادی مقصد یہ ہے کہ عورت کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں اکثر لوگ اور معذرت کے ساتھ سمجھتے ہیں ایسے بس عام سی چیز ہے تو اس حفالے سے سوچا میں نے کہ مجھے لکھنا چاہیئے ایک احساس کے نام سے میں نے اس میں پوری تین سو اشار ہیں اس میں تین سو اشار کے غزل ہے احساس کے نام سے کہ عورت کیا کیا محسوس کرتی اس کو کیا چیز کا احساس ہوتا ہے دوسرے جو میں نے طویل غزل لکھی ہے وہ عورت کے نام سے لکھی ہے کہ عورت جو کانٹا سمجھو گے تو پھر وہ آپ کو چپ کے بھی دکھائے گی اجی یہ ایسا کیا عصرار ہے عورت نے جو ہم نے پڑھا ہے جو جانا ہے بزرگ کو صحبت میں سیکھا کہ نہ بابا نہ عورت سمجھ میں آنے والی چیز نہیں تو آپ تھوڑا ہر ٹی پی دے دیں تاکہ ہمیں سفر میں آسانی ہوں سمجھ نہیں میں صرف عورت کو کہنا کہ عورت سمجھ میں نہ آنے والی چیز ایسا نہیں مرد بھی سمجھ بھی نہیں آتے اکثر جو ہیں کنفیوز کر دیتا نا کنفیوز کر دیتے ہیں اتنی پریسراریت اس میں ہوتی نہیں جتنی عورت میں ہوتی عورت میں ہے لیکن تھوڑا انیس بیس کا فرق ہے لیکن یہ آنکہ تھوڑا صاحب عورت کو سوالے سے زیادہ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے اندر راز پوشیدہ رکھ سکتی ہے اپنے اندر چیزوں کو چھپا سکتی ہے دوسر کے بارے میں کیا خیال چاہے دنیا جب سے ادھر ہو جائے وہ نہیں بتائی اور اگر اسے کرنا ہے تو بتا دے گی لیکن یہ کہ اپنے اندر چھپے جو اس کے ایسا کیوں ہے کچھ تو اعتبار کے لوگ ہوتے ہوں ہیں جسے بتانا چاہیے کہیں میرا خیال میں اعتبار مردوں پر کردے ہی فضول ہے اس باپ سے بچے مطلب وہ اس پر اعتبار نہیں کرتے کچھ ان کی ایسی پوزیشن بہت سے جگہ پر والد کی بھی ایسی ہوتی ہے تو اگر ہم ٹوٹل طور پر جازہ لگے مرد کے حوالے سے تو مطلب ان پر اعتبار نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھ دی تو پتا چلا کہ وہ پوری دنیا کو ہی پتا چل گیا کہ بھئی لو یہ یہ تو راز رکھ نہیں اپنی نیک نامی کو بچانے کے لیے یا پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے بہت سے حوامل ہیں یہ ساری چیز ہے یہ چیز ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی بری آنچ نائیں لوگ اس کو برا نہ سمجھیں اچھا سمجھے اگر یہ میری بات پلا آدم کو بتا دی میں کہ بھئی میں اس بات سے یہ ہے مسئلہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہوتا یہ ہے ہے وہ کھل بنا دیتے ہیں کچھ سے کچھ پہنچا رہتے ہیں اس کو اتنا کر دیتے ہیں بیچاری یا تو خود کوشی کر لے یا پھر کہیں بیٹھ جائے چھپ کے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ بتائے جائے ہمارا معاشرہ عورت کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے مردوں میں بہت سارے عہب ہیں بڑے بڑے گناہ کرتا ہے عورت کو معاف کرنا نہیں جانتے عورت کو معاف نہیں کرتا معاشرہ یہ بات ہے مرد کو مرد کہ وہ چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا عورت کو پیچھے پڑ جائے دنیا چاہے گھر ہو محلہ ہو اس کا نام عورت کی عظمت کی عظمت تو کیسے آپ ڈسکرائب کریں کیا آپ کہیں گی عورت کی عظمت ہے کیا شہکار جنم دیتی ساری دنیا کے رونق ہے اس کی ذات سے یہ بتائیے کہ عورت کی عظمت کو آپ کس نقصہ نظر سے دیکھتی ہے بھئی اگر وہ ایک عورت جو ہے اپنے جذبات و احساسات کو پس کچھ ڈال کے اپنے بچوں کے لیے تنہ تنہ زندگی گزار کے ان کو کسی قابل بناتی ہے تو یہ عورت کی عظمت کا مو بولتا ثبوت ہے اگر وہ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اسے تعلیم حاصل کرنے کے اتنے مواقع نہیں ہیں لیکن وہ اس محول سے نکل کے جار تعلیم حاصل کر رہی ہے تو وہ اس عورت کو سلام ہے رکھ اجھا عام پر جو تفسریں ہیں اس میں سب سے عام سے جس سے آپ اگری کرتی آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدب کا سرمایہ ہے کچھ لوگوں کو کھٹکے گی یہ بات ہم نے تو پوری پیرانہ سالی گزار دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا ہم نے یہ یہ شاہکار لکھ لے اور واقعی کچھ لوگوں نے لکھے بھی ہے ان کے عظمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا بھی ہے تو لیکن آپ کو کس بنیاد پہ یہ کہا گیا ہے کہ عدب کا سرمایہ قرار دیا گیا تیب سے بتائیں کہ ان منفرد اور کاموں میں کیا کیا آپ نے کیا تاکہ دو بار آپ دیکھ سکیں کیونکہ میرا پہلا مجموعہ سہر اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں حمد ہے نات ہے اور باقی ساری غزلے ہیں وہ سب ایک ہی بہر میں تو یہ کسی شائرہ کا اب تک دوسرا بتائیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے اشارہ آر ایم کو دوسرا یہ کشیش سخن کے حوالے سے دو طویل غزلے میں نے کہیں یہ تین تین سو اشار پہ یہ بہت سقیر میں اردو میں پہلی شائرہ ہونے کا عزاز حاصل ہے ایک میرا رب کائنات کا کام کیا ہے تین سو تیرہ شاعر یہ طویل ترین قصیدہ ہے اور اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں مسنوی کی شکل میں یہ کہا گیا ہے اور ابھی عالمی کانپرینس ہوئی تھی آرٹس کانسل پاکستان کراچی میں تو اس میں مختلف شہروں سے لوگوں نے مقالے بھی پڑھے تھی رب کائنات کانیوں کو منظوم کیا ہے یہ بھی اس کو لوگ کہتے ہیں کہ منظوم ایک منفرد کام ہوا ہے اس کو نساب میں شامل کرنا چاہیے ایسا بھی لکھا گیا ہے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے ملنا چاہیے اب لوگوں نے لکھا یہ لوگوں کی راہ ہے اب یہ باقی میں نے اپنا کام کر دیا بہت شکریہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور جو دریافت کرنے کی ہماری کوشش تھی اس میں کافی حد تھی ہیں ناظرین مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خاتون ہیں سادہ لوگ ہیں بناوٹ سے پاک ہیں یہ میری ریمارک سے ہم چاہیں اختلاف کریں اتفاق کریں اس کے باوجود ہی بھی اتنا بڑا کام کی ہے اتنی کتاب یں انہوں نے لکھی ہے اور اتنا منظوم کر دیا جس میزمان جہانگیر سید کو حمیدہ کشش ہماری مہمان موزز مہمان جہاں موجود رہی ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم مدو کریں گے بلائیں گے اور پھر باتیں کریں گے جو تشنگی رہ گئی ہے ہم چاہیں گے کہ سیر حاصل گفتگو لیکن اتنا کام خبر ہو نہیں سکتا بہرحال کوشش کر دیکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ